سینیٹ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن نامنے سامنے آگئی نومان وزیر اور مولانا عطاو رحمان کے درمیان لفظی جھلک ہوئی جے ہیو آئے سینیٹر کی طرف بڑھنے لگے تو رضا ربانی نے نومان وزیر کو منانے کی کوشش کی پی ٹی آئے سینیٹر نے پی پی رہنما کا ہاتھ جھلک دیا تندو تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم وقتر فہیم بتائیے گا معاملہ کیا پیش آیا جی بالکل وزیر اعظم کے قوم سے خطاب اور بات کرنے کی کوشش کی مولانا عطاو رحمان جن کے تعلق جی اوئی فی سے ہے لیکن حکومتی ارکان جو ہے ان کے خطاب کے دران جو آوازے کرتے ہیں لگے شور شرابہ ہوا دو تین دفعہ سینیٹر کے جلاس میں ہوا تاہم اس وقت گرمی زیادہ ہوگی جب نمان وزیر اور سینیٹر عطاو رحمان کے درمیان جو ہے وہ لفظی تلخی ہوئی جس کو منانے کے لئے رضا ربانی پہنچے پہلے انہوں نے مولانا عطاو رحمان سے بات کی تاہم جب وہ مولانا عطاو رحمان کے بعد سینیٹر نمان وزیر کی جانت گئے تو نمان وزیر نے ان کا ہاتھ لکھ دیا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سینیٹر بہرامن سنگی اور سینیٹر مصطفیٰ نواز ہو کر جو ہے وہ نمان وزیر کی طرف لکھے اور ایوان میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی چیرمن سینیٹر نے بعد ازاں سارجنٹ ایڈ آرمز کو حکم دیا کہ وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان بیچ پچاؤ کرو کروائے ہیں اس کے بعد سارجنٹ ایڈ آرمز جو ہے اپوزیشن اور حکومتی جو بینچز ہیں ان کے سامنے دیوار بن کر چڑے ہو گئے اور ایوان میں انتہائی شور شرابہ تھا بہت زیادہ شور شرابہ ہونے کی وجہ سے چیرمن سینیٹر نے ایوان کی کاروائی ہے وہ کل چام ساڑھے چار بجے تک ملتوی کر دی ٹھیک ہے فہیم اپ ڈیٹ کر رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا